بدرودین اجمل بیان پر بی جے پی کے راج سواس سانسد راکیش سنہا نے کڑا اعتراض جاتا ہے انہوں نے کہا کہ بدرودین ازمل کی ویچار دھارہ گرو مور چائلڈ کی ہے جبکہ ہم لوگ گرو مور فوڈ کے فالور ہیں اس مددے کو لے کر ہماری سمباداتا کملیش سنگھ نے راکیش سنہا سے خاص بات چیت کی دیکھیں بدرودین اجمل جس دھارہ کا پردہتو کر رہے ہیں وہ دھارہ مانتا ہے گرو مور چلڈرن ہم جس دھارہ کا پردہتو کر رہے ہیں وہ مانتا ہے گرو مور فوڈ یہ گرو مور فوڈ اور گرو مور چلڈرن کی لرائی ہے بدرودین اجمل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جدی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے تو بنگلہ دیش سہیت چھے اسلامی ملکوں نے جو برث کنٹرول کا کانون بنایا ہے کیا وہ اسلامی ہیں یا نہیں ہیں باستو میں بدرودین اجمل کا ایجنڈا دوسرا ہے وہ اصم کو اور پورے دیش کو جنسنکھیا کے سنترن کو بگاڑنا چاہتے ہیں جنسنکھیا نینترن کانون کو دھارمک چسمے سے دیکھنا ہے یا جاتیوادی یا چھتریا چسمے سے دیکھنا اس کانون کی مریادہ کا اس کانون کے مہتو کا اوملین کرنا ہے پردھان منتری نریندر موڈی جی نے لال کے لیے سے اس بات کا آگاہ کیا تھا کہ ہم اسے سنکرن درشتی سے نہ دیکھتے ہوئے سنسادھان اور لوگوں کے بیچ کے انپات کو دیکھیں تو ساہید ہم دیش کی پرگتی کو سنشت کر پائیں گے لیکن مجھے دانے کہ اللہ کا نور ہے ہم روکنے والے کون ہوتے ہیں دیکھیں اللہ کا ان کا نور ہے تو بھارت تو سنبیدھان کے نور سے چلتا ہے اور سنبیدھان میں جو سنسودھان ہوگا جو کانون بنے گا اس کے انسان کو چلنا پڑے گا جسے بھارت کا سنبیدھان سویکار نہیں ہے جسے بھارت کی نیائی پہلی کا سویکار نہیں ہے جو بھارت کی ایک ساموہی چیتنا کو سکار کرتا ہے وہ خود نیرنے کر لے کہ آگے کیا کرنا ہے رہول کشاد کمیلیش سنگھ R9 TV دلی